آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار پریشی قصہ اسلام علیکم تمام گورک دندہ دیکھنے والوں کو آج میں آپ کو ایک ایسی پاکستان کی کاروباری شخصیت سے روشناس کرواؤں گا جن کے بارے میں ویکی پی ڈیا نے بھی لکھا لیکن آج وہ کچھ آپ کو بتائیں گے جو ان کے بارے میں ویکی پی ڈیا کو بھی علم نہیں میری مراد جے کے ٹی یعنی کہ جنگیر خان ترین جو کہ خان صاحب کے دوست رہے ان کا کچن چلاتے رہے جنہوں نے طویل عرصہ سیاست کے اندر مختلف سیاسی پارٹیوں میں رہ کے گزارا ان کی پوری لائف سٹوری ہے کیا یہ غریب سے امیر کیسے بنے آغاز سے آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا یقیناً آپ لوگ جب سنیں گے تو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ضرور آئیں گے جنگیر خان ترین جو تھے وہ انیس سو تریپن میں مشقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے وہ اصول تعلیم کے لیے امریکہ بھی گئے جہاں سے انہوں نے نائنٹی سیمٹی فور میں تعلیم مکمل کی اور پھر واپس پاکستان آئے ان کے والد پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بطور انسپیکٹر انہوں نے کام کیا اس کے بعد وہ پرموٹ ہوئے اور ایس پی تک جا پہنچے جنگیر خان ترین ایک ایسا وقت تھا کہ ویسپا کے اوپر سفر کر کے گاؤں میں اور شہروں میں جایا کرتے تھے جب انہوں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی تو واپس پاکستان آ کے وہ ایک کالج کے اندر بطور پروفیسر انہوں نے نوکری شروع کی اسی عرصے میں جب ویسپا ان کے پاس تھی بائیک تو وہ اس کو ڈرائیو کر کے ایک خاندان جس کا بڑا نام مخدوم حسن محمود ہے جن کے بیٹے مخدوم احمد محمود جو کہ سابق گورنر رہ چکے ہیں اس خاندان کی باقی ہسٹری کی طرف بھی آتے ہیں لیکن اس سے قبل جنگیر خان ترین مخدوم حسن محمود کی ایک ہی بیٹی جو کہ مشہور سابق گورنر مخدوم احمد محمود کی بہن تھی جن کا نام مجودہ آمینہ ترین ہے ان کو ٹویشن پڑھانے جایا کرتے تھے وہ ان سے میتھ اور فزکس کی ٹویشن لیتی تھی اور جب چھے مہینوں تاک یہ اس آمینہ کو مجودہ اپنی اہلیہ کو ٹویشن پڑھانے کے لیے جاتے رہے تو ان دانوں کو آپس میں پیار محبت اور عشق میں سے کچھ چیزیں ہو گئیں اور آمینہ نے کچھ عرصے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ جنگیر ترین سے شادی کریں گی ایک اس نواب کی جس کی آٹھویں نسل جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہے وہ نواب مخدوم حسن محمود جس کے آگے انگریز بھی کام کرتے تھے جب اس کی اکلوتی بیٹی نے جنگیر ترین سے شادی کرنے کی خواہش کا ہظہار کیا تو یہ بات آمینہ ترین کے والد مخدوم حسن محمود کو ناگوار گزری یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب شادی ہو گئی تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ شادی ہو لیکن آمینہ نے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی اور اسی صدمے میں مخدوم حسن محمود سنا کہ وہ دنیا سے بھی چلے گئے جب امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آمینہ ترین ترین سے جنگیر خان کی شادی ہوئی اس پوری کہانے کا سب سے ایم پوائنٹ مرکزی کردار یہ ہے کہ جنگیر خان ترین نے آمینہ ترین سے اس مقصد کے حصول کے لیے شادی کی تھی چونکہ وہ باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور جنگیر خان ترین یہ بہو بھی جانتے تھے کہ آمینہ ترین کے جو شگر ملز ہیں یعنی کہ جے ڈی ویو جے ڈی ڈی ویو اس کے اندر جو شیرز ہیں اس میں سے اکیلی بیٹی کو جب وہ حصہ دیں گے تو وہ کروڑوں کی روپے کروڑوں روپے بنیں گے اور ان کروڑوں روپے سے جب آمینہ ترین کو وہ حق ملا شادی کے بعد اپنے والد سے اور اپنے بھئیوں سے تو ان شیرز کو سامنے رکھتے ہوئے جنگیر خان ترین جو تھے وہ اس شگر ملز کے کاروبار میں شامل ہوئے جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا تو اس کے بعد جو ان کے بیٹے سابق گورنر مقدوم احمد بحمود تھے وہ لنڈن آئے اور ان کی دو صاحب زادے تھے جن میں سے ایک کا نام مرتضی اور دوسرے کا نام مصطفیٰ ہے جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم اینے ہیں اور پنجاب کے اندر سے وہ ایم اینے کی سیٹوں کے اوپر منتحب ہوئے جنگیر خان ترین نے آمینہ اپنی اہلیہ کے ذریعے اس فیملی کے ساتھ اس حد تک اچھے روابط کام کر لیے تھے امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور وہ لوگ جو کہ پچھلی آٹھ پشتوں سے بزنس کر رہے تھے ان کا بزنس کرنے کا طریقہ اکار بتایا گیا کہ وہ اس میار کا نہیں تھا جس کو ہم جدید کہہ سکتے چونکہ جنگیر ترین امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ینگ تھے سمارٹ تھے بلا کے ذہین ترین تھے تو انہوں نے کچھ مشورے جب دیئے تو مخدوم احمد محمود نے چونکہ ان کے بچے مصطفیٰ اور مرتضی لندن میں پہلے سے تعلیم حاصل کر رہے تھے جو موجودہ امینے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہنا شروع کیا انہوں نے اور جتنا بھی کاروبار تھا وہ انہوں نے جنگیر خان ترین کے حوالے کیا تمام ہزاروں ملازمین جو تھے وہ اپنے ان کے حوالے کیے اور آمنہ ترین جو تھی وہ بھی جنگیر ترین کے ساتھ نئے جدید طور طریقوں سے شگرز مل کو رن کرنے لگے اب جے ڈی ڈی ڈبلیو شگرز ملز یہ ایک بڑا مشہور نام ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں جے ڈی 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 ڈبلیو جو ہے اس کا مطلب جس کے سی او تھے بنے جنگیر خان ترین یہ جے ڈی ڈی ڈبلیو جمال دین ولی شگر ملز کہلاتی ہیں آگے پڑھتے ہیں جب محمود احمد جب مخدوم احمد محمود سابق گورنر جو تھے وہ لندن میں آئے بچے ان کے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے پیچھے جو دس سال کا عرصہ جنگیر خان ترین کو ملا اس میں انہوں نے نہ صرف ملازمین کو اپنے ساتھ ملا لیا بلکہ جتنے بھی کاغذات تھے جو خط و کتابت مقدوم احمد محمود کے ساتھ اور مصطفیٰ اور مرتضی کے ساتھ لندن میں ہوتی تھی وہ کرتے رہے اور انہوں نے پاکستانی بعض اداروں کے ساتھ مل کے ان کو پیسے دے کے وہاں سے کمیشن بھی نکالتے رہے یعنی کہ کرپشن بھی کی اور ان تمام شگرز مل کو اپنے نام کروا لیا اور وہ شگر ملز آدھا درجن کے قریب تھی یہ وہ لوگ ہیں یہ ان لوگوں کی شگر ملز تھی جو کہ جن کے سامنے انگریز بھی اپنے دور میں جب یہ وہاں پہ تھے تو انگریز بھی ان کے آگے ملازمت کر دے تھے برحال آگے بڑھتے ہیں جب ایسی حرکت ہوئی تو مرتضی اور مصطفیٰ کی جب ایڈوکیشن میں کمل ہو گئی تو ایک دن مخدوم احمد محمود نے اپنے بیٹے مرتضی سے کہا کہ اب تم پاکستان جاؤ اور وہاں جا کے جنگیر خان ترین کے بجائے یا ان کے ساتھ مل کے اس بزنس کو سنبھالو جس کو کہتے ہیں جے ڈی 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 ڈیو جب ان کے ہاتھ کچھ خطو کتابت لگی یہاں سے مخدوم احمد نے جب فون کیا جنگیر خان ترین کو اس سے قبل مرتضی نے اپنے والد مخدوم احمد کو بتایا کہ ابباجان یہ جو شگرز مل ہیں جو میں نے پتا کیا ہے پچھلے آٹھ سے دس سالوں میں جنگیر خان ترین صاحب نے وہ ساری اپنے نام پر کروا لیئے اور امارے پاس تو کچھ نہیں بچا اس نے پھر کہا بیٹا بتاؤ کیا کہہ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آئی تو مرتضی نے پھر رپیٹ کیا کہ اماری آنٹی آمنہ کے خامد جنگیر خان ترین نے اماری شگرز مل جو ہیں وہ اپنے نام کروا لیئے برحل اس کے بعد فون کیا مخدوم سابق گورنر نے جنگیر خان ترین کو تو جو ان کی کنورسیشن ہوئی پہلے وہ غصے میں بولے انہوں نے کچھ سوالات کیے تو جنگیر خان ترین نے آگے سے نہ صرف غصہ کیا بلکہ جب انہوں نے اس سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو جنگیر خان ترین نے کہا کہ mind your language اور فون بند کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا جو کرنا ہے کر لیجئے سابق گورنر صاحب یہاں سے اٹھے اور پاکستان چلے گئے اور انہوں نے کورٹ میں کیس کیا جب عدالت میں گئے تو اس میں ایک یونیک پوائنٹ یہ تھا کہ مخدوم صاحب یعنی کہ سابق گورنر نے کا فیصلہ کیا برحل ہوا یہ کہ اس دور میں کہا گیا کہ کچھ انصاف ملتا تھا عدالتوں سے وہاں پہ جنگیر صاحب کی کوئی بات چل نہ سکی تو کیس لڑا اور اس کے بعد سابق گورنر جو کہ اثر مالک تھے ملز کے ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا جب ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس کے باوجود جنگیر خان ترین اتنے باثر ہو چکے تھے چونکہ ان کی بیوی سابق گورنر کی بہن ان کا ساتھ دے رہی تھی تو انہوں نے جتنا پیپر ورک تھا وہ سب کچھ اپنے پاس کمپلیٹ کر کے رکھا تھا اور جتنے ملازمین تھے ان کو اپنا بنا لیا تھا ان کے اوپر کچھ نوازشات بھی ہو چکی تھی اور وہ ملازمین بھی اب پہلے اثر مالکوں کی بات نہیں سنتے تھے عدالت کا فیصلہ آنے کے باوجود جنگیر خان ترین قبضہ نہیں دے رہے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نائنٹی نائنٹی سیون میں مسلم اگنون کی حکومت تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنگیر خان ترین کی جو پہلے پارٹی تھی وہ مسلم اگنون تھی اور شباز شریف صاحب کے بڑے قریب ترین ساتھی سمجھے جاتے تھے اور وہ ٹاسک فورس کے چیئرمین بھی رہے اور شباز شریف صاحب ان کو چائنا تک لے کے جاتے رہے ڈیلیگیشنز کے ساتھ چونکہ مخدوم فیملی کا جو تلق تھا وہ پولیٹیکلی جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا یہی وجہ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں گورنر پنجاب بنے اس سے قبل بارہ مرتبہ کوشش بھی کی گئی کہ یہ لوگ بھی نون لیک میں چلے جائیں لیکن یہ نظریاتی لوگ تھے تو یہ اس طرف نہ جا سکے ان کی سب کی رشتہ داریاں جو ہیں پیر پگاڑا ہوں صحابق وزیر اعظم یوسف رزا گلانی صاحب ہوں یہ ایک ہی خندان ہے برحل واپس آتے ہیں اس مدے کی اوپر جب یہ شباز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہ وزیر اعلا پنجاب تھے جنگیر ترین تو پھر کیا ہوا کہ کسی طرح سے کوشش کر کے صحابق گورنر نے جو شباز شریف تھے ان کے ساتھ مل کے کچھ لوگوں کو انوالو کر کے تو انہوں نے بطوری وزیر اعلا پنجاب اصل حقائی کو سامنے رکھتے ہوئے مخدوم فیملی کو جنگیر ترین سے قبضہ جو تھا وہ مخدوم فیملی کو دلوایا اور یہ وہ وجہ بنی کہ جس ٹاسک فورس کا چیئرمنٹ جو تھا وہ شباز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا چائنہ ساتھ لے کے جاتے تھے ان کی پارٹی کے اندر تھے تو جب انہوں نے مخدوم فیملی کو ملز کی اوپر قبضہ دلوایا چونکہ ان کو ایک طاقت چاہیے تھی ان کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تھی تو وہاں سے شباز شریف یعنی کہ نون لیگ کے اور جنگیر ترین صاحب کے راستے جو تھے وہ جدا ہو گئے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو جنگیر خان ترین صاحب نے پھر خان صاحب کو جوئن کیا وہ اور وہ اس طرف چلے گئے پھر کیا ہوا عمران خان صاحب کو جوئن کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جنگیر خان ترین صاحب نے اپنے پرسنل میڈیا سیل بھی بنائے اس سے کیا ہوتا رہا وہ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے یعنی کہ یہ جبان زدہ عام بات ہو گئی کہ جنگیر خان ترین ایٹی ایم ہے عمران خان صاحب کی وہ ان کے گھر کا جو کچن ہے وہ جنگیر خان ترین چلاتے ہیں جنگیر خان ترین بلا کے ذہین آدمی چہرے پہ معصومیت لیکن جو معاملہ انہوں نے شگر ملز میں کیا اور جس طرح سے سیاست کی اور ہیلیکیپٹر میں بار بار کے جو ایم پی اے گھٹھے کی یہ ساری چیزیں ہوئیں وہ سارے پہلو ایک طرف مگر پچھلے عرصے میں جس وجہ سے جنگیر ترین جو تھے وہ باگ کر لنڈن آئے تھے اس میں کیا ہوا تھا وہ ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے عمران خان بھی اب ان کا فون نہیں اٹھاتے وہ ان سے نراز ہیں چونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور جب شگر ملز کا وہ سکینڈل بنا وہ مارکیٹ کے اندر جب بلیک میلنگ کی گئی چینی کو بلوک کیا گیا اور وہ جو طلب اور رصد میں کمی پیشی آئی چینی کے اندر اور اس سارے کھیل میں جنگیر خان ترین صاحب نے ایک سو پچیس ملین ڈالر کمائے اور یہ وہی ایک سو پچیس ملین ڈالر تھے جو شگر ملز کا کیس بھی بنا جس میں ان کو فائدہ ہوا جس کے بعد وہ لنڈن آئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کی نراز کی ہوئی اب یہ کچھ لوگوں سے بات چیت کر کے سیف سائٹ لے کے وہاں تک پہنچے ہیں اور ویکی پیڈیا کے اوپر جو ان کی سٹوری لکھی گئی اس کی بعض چیزیں کوئی بھی کوئی کسی کا نہیں بتاتا لیکن جنگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے مزید دو تین اور سٹوریز بھی کریں گے تو یہ ویسپا موٹر سائیکل سے سزوکی سے ہوتے ہوئے کس طرح سے ایک لڑکی کو ٹویشن پڑھاتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی پھر اس کے بعد کس طرح سے یہ جو نواب لوگ تھے ان کی ملوں کی اوپر قبضہ کیا اور کرتے کراتے آج جنگیر خان ترین ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں سے ہے روپے سے ہے وہاں پہ کوئی عمران حان کے ساتھ ان کا امدرد نہیں کوئی ان کا رشتدار نہیں بزنسمن امیشہ بزنس کے بارے میں سوچتا ہے اور یہی وہ سچی کہانی ہے جو کہ جنگیر خان ترین کی حوالے سے ہے